رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کے ساتھ ساتھ خاندان والوں کے ساتھ کی رحمت کا معاملہ کرنے کا حکم تھا بلکہ اس سے بڑی رحمت کی مثال کیا تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے خاندان کے بڑے لوگوں کو بلایا سب کو جمع کر کے کیا کہا یا بنی عبد مناف اے عبد مناف کے بیٹو یا بنی عبد المطلب اے عبد المطلب کے بیٹو یا معشر قرائش وہ میری خاندان قرائش کے سرداروں اور لوگوں یا عباس ابن عبد المطلب اے میری چچا عباس ویا صفیت عمت رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اے میری والد کی بہن اور میری خود صفیت رضی اللہ عنہ حتی کہ یہاں تک کہا یا فاطمت بنت محمد صلو اللہ علیہ وسلم انقضو انفسکو من النار تم سب کے سب اپنے آپ کو آگ سے بچالو بشتداری بیری ہے سابلوہ بی بلالیہ دنیا میں کچھ لینا ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں لا اغنی عنکو من اللہ شیعات میں قیامت کو کفائیت نہیں کروں گا آپ سے آج یہ رویہ ختم ہوگی کوئی ہے میرا محترم جو بتائے کہ اس نے اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کر کے صرف دین کی دعوت دینے کے لئے اکٹھا لیا ہے کس طرح میرا خاندان آگ سے بچ جائے گیترنگز ہوتی ہیں شادی بیعہ پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جس طرح وہ مقصد ہے کہ شادی بیعہ پہ اکٹھے ہونا ہے کبھی اس نظریے سے بھی اپنے خاندان کو اکٹھا کیجئے کہ میں نے ان کو پوحید کی دعوت دے میں نے ان کو سنت کی دعوت دے میں نے ان کو رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور صحابہ کی زندگیاں سنانی ہے تاکہ ان کے اور ان کے اولادوں کی جنت آسان ہو جائے بڑے سے بڑے اختلافات ہوں گے شادی بیعہ پہ اکٹھے ہو جائیں بڑے سے بڑے اختلافات ہوں گے الیندین کا وقت آئے گا جب فوت ہو جائے تو پھر سب پہنچ جائیں یہ دنیا بھی تو اور طریقے ہیں دین کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے محبت رکھتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کریں ان کے لیے کوشش کریں ان کو جمع رکھنے کی کوشش کریں ان کو دین پر رکھنے کی کوشش کریں کیا پسند نہیں ہے آپ کو کہ جیس طرح دنیا میں ہنس سے مسکراتی ایک دوسرے کو ملتی ہے جنب تبیسی ترمیل موسیقی